میرے نام شیما صدیقی ہے آج ہم یہاں مائی کراچی بیٹھک کے ساتھ ہم بیٹھے میں ہیں یاسمین لاری سے بات کر رہے ہیں یاسمین کراچی کا ایک فیملیر فیس ہے ہیریٹیج کے نام سے تمام اسے ہم جانتے ہیں کہ کراچی کو اون کرنے والی ہیریٹیج کو ہمارے ارطام نے ریوائف کرنے والی یاسمین ہے ہم آج یاسمین سے بات کریں گے خاص پوجیک کے حوالے سے جو کہ یہ رن کر رہی ہیں اور کچھ خواتین کو انہوں نے تو جی یاسمین کیسی ہیں آپ بس اللہ حضرت شکریہ شیما یاسمین آپ ہمیں کچھ بتائیے گا کہ جو آپ نے ہم نے دیکھا کہ تھٹا میں اور آپ نے خواتین کے ساتھ چھکاری قبیلہ جو ہے اس کے ساتھ انوالف ہوئی ہیں ان کے ساتھ آپ کام کروا رہی ہیں کراچی کو صرف کروا رہی ہیں تو آپ ہمیں ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا ایسا ہے کہ آپ کو بتاؤ گا وہاں مکھلی جو ہے وہ بہت عظیم ایک عالمی ورثہ ہے اور وہاں بے انتہا آنیومنٹس ہیں بڑے شاندار جو کہ بہت سے رولرز نے بنائے ہیں تو وہ چار سو سال پر محیط ہے پورا لیکن کہ میرا کام جو ہے کئی سالوں سے یہی ہے کہ جو غریب ہیں ہم ان تک پہنچیں اور اسپیشلی گھر جو ہے وہ ایسے بنیں کہ جس میں لوگ رہ سکیں تو لہٰذا وہاں جو فیکاری قبیلتری سے ان سے ہم نے راپتہ کرنا شروع کیا تھا اور پھر جو ہم نے چیزیں بنائیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ چھوٹی 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 بنانا شروع کریں تو جب انہیں بنائیں اور انہیں بیچنی شروع کی تو ان کو پتہ چلا کہ جہاں پہلے جہاں سے بھیک مانتے تھے اس سے زیادہ ان کو کمائی اس میں اب ہو رہی ہے ان کر رہے ہیں وہ لوگ کمیونٹی کی طرف سے آپ کو بہت اچھا رسپونس آیا بہت اچھا رسپونس آیا ان کے اور اتنی محنت کی ہیں ان لوگوں نے خاصتہ پہ جب میری عورتیں نے کمال کر دیا بھیکل بھیکن بہت کمال کر دیا بھیکن بہت کمال کر دیا بھیکن ہمیشہ یہ عورتیں ہیں میری ہر زدلے کے علاقے میں گئی ہوں یا سا الاب میں یہ میری عورتیں ہیں جو مجھے میرا ساتھ دیتی ہیں اس میں ہم چیزیں پھر کرنا شروع کرتے ہیں لیکن پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم کسی طرح سے ایسی چیز بنائیں جو بہت جارہ پوپلر بھی ہو جائے تاکہ ان کو کمائی میں ان کو فائدہ پہنچے تو لہٰذا میں نے ان سے یہ ٹیراکوٹر کی ٹائلز ذرا موٹی ہیں اور یہ پیومنٹ کے لئے میں نے بنوائی ہمارے چیف سیکرٹری موتاز علی شاہ صاحب انہوں نے پھر ایک میٹنگ کال کی لہت سارے آخرے اس کو بلایا من سے بھی بلایا اور کہا کہ بھئی کیا کیا جائے شہر کے لئے تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو گلوری لانے ہی ہے تو پھر تو تاریخی عمارتوں کو ٹھیک کرنا ہوگا پھر افتخار شلوانی کا مشتر تھے انہوں نے وہ میری نوٹیفائی کر دی یہ دو کلومیٹر کی ٹریل ہے جو ابھی دنسو غال سے چلتی ہے اور جا کے کسٹم ہاؤس پر ختم ہوتی ہے اور اس میں سارے تاریخ عمارتیں بہت سارے ہیں ہمیں نے ٹریل ڈیزائن کی انہوں نے اس کو نوٹیفائی کر دیا اب قصہ یہ ہوگا کہ یہ جو پہلا سیگمنٹ تھا کہ دنسو غال ہم نے ٹھیک کیا تھا میں چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ چیزیں ہو جائیں یہاں بہت ہم نے ساری کی تو بارہ عمارتیں ساریخی یہاں پر موجود ہیں اس گلی کے اندر اس گلی کے اندر لیکن حکومت کے پاس کوئی فنڈنگ نہیں تھی اس کام کے لیے تو پھر ہیرٹیش فانڈرشن نے سوچا کہ ہم نے کوئی دیئر کرو روپیہ اس پر لگا دیا ہم نے کہا ہم خود لگا دیا کہ یہ شہر کے واسطے ہیں اور یہ ضروری تھا اور میری جو خواتین ہیں جو مکلی میں جن کو میں نے کیرا پوٹا بنانا سکھایا ہے ان کو میں نے کہا کہ تم یہ بناو ان کو یہاں ڈنسو حالی لیے وہ خٹا میں بیٹھ کر کراچی کو سارف کر رہے ہیں ان کی تامیل میں سارف کر رہے ہیں تو ہر ایک کی پیچھے ان کا سٹیمپ لگاوا ہے ہر اور محنت سے بنایا ہے اور کیا محنت سے بنایا ہے اس نے کہا ہمارا نام اس پر میں بہت اس کو صحیح کرنا ہے خواتین وہ اس پروجیکت کا حصہ ہے دیکھیں ہمارے پاس مشکل ہے بہت خیال میں کم از کم بیس خواتین اس میں شامل تھیں اور اس کے اندر اور بھی لوگ ان کے مدد کر رہے تھے تو کافی ان کی جو لوگ ہیں وہ تقریبا سال کیا باعت سے خیال بھی چودہ مہینے انہوں نے لگایا اس کام کے اندر اور انہوں نے سب بنائی ڈیر لاکھ یہ ٹائلیں یہاں لگی اچھا اچھا تو وہ خواتین جو آپ نے دیکھا وہ ایک بالکل سٹ اپ میں تھی وہ دائر سی باتیں انہوں نے سکول کی بھی شکل نہیں دیکھی ہے وہ ایک الگ فیملی اسٹیٹس کے ساتھ تھی چیزیں تھیں تو ان کی لائف کیس طرح چینج ہوئی اس پروجیکت کے ساتھ دیکھیں پھر یہ ہوا کہ ایک تو انہوں نے کانفیڈنس بہت آیا ہے کیونکہ اگر آپ کبھی گئی ہوں جہاں پر کہ سیلاب آئے ہوں یا کونی لوگ مسئبتوں سے آفتوں سے گدھتے ہیں تو عورتیں جو نظر مگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتی ہیں آپ کی طرح اور اب آپ جا کے ان سے باتیں کریں ہماری جو خاتین ہیں ماشاءاللہ they are just so strong now you know اور پھر انہوں نے رکھا کہ جیسے پیسے بنائے تو کسی نے بکری لے لی کسی نے خود ہی خود اب آگے جا رہے ہیں فینانشلی سرونگ ہوتے چاہرے ہیں میکرہ پیسے کمارے ہیں میرا ایک فلسفہ ہے اس کو میں کہتا ہوں بیارفوٹ سوشل ارکیٹیکٹر اس پر یہ کہ غریب جو ہے اس کو آپ اتنا بنا دیں اور وہ ایسی چیزیں بنائے جو دوسرا غریب جو ہے اس کے استعمال میں آسکے اس سے افکرس فائدہ بہت ہوا اور بہت سے لوگوں کو ملا روزگار ملا لیکن یہ لانگ ٹرم میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو لوگ جو کہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں وہ زیادہ کوئی انٹرسٹیڈ نہیں ہیں کیونکہ جو ہمارے مافیاں ہیں نا جیسے سمنٹ مافیا ہے یا سٹیل مافیا they are very strong یہ فرق ہے نا تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جس ماکول میں کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں کہیں سے کوئی مدد میں ملے گی نہ تو سٹیپ سے ملے گی نہ ہمیں صاحبی حیثیت لوگوں سے ملے گی ہمیں غریب ہوا فائل کرنا ہے وہ ہی لے کے اپنے آپ کی کریں گے تب ہی آگے بڑھیں گے ورنہ کوئی ورنہ کوئی راستہ اور نہیں ہے میں خود اب حیران ہوں یہ دکاندار ہیں جو کبھی مجھ سے پہلے بہت ناخش تھے بہت زیادہ اتنا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ لوگوں نے کہا کہ ہم تو آ کے آپ کے پتھر ماریں گے آپ کی گھر کے اوپر کیونکہ آپ نے ہماری ساڑی ساڑک خود کے رکھ دی اور آپ میں پتہ نہیں کیا اور کیا اب ماشاءاللہ وہی ہیں جو اپنے پودوں کو سمالتے ہیں یا پودے لگاتے ہیں وہی ہیں جو پیومن کو صاف بھی خود کر رہے ہوتے ہیں میں دیکھتی ہوں وہی ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں جو میری تاریخ امار کے جتنی گندی اور گلازت سے بھری تھی ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں جی آپ مدد کریں ہم ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں خود ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یہ ایک اونرشپ ڈیوائل اپ ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ شہر کراچی جو ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ آرفن ہے یہ اور یہ ہے آرفن بکہ ہر کوئی اس سے فائدہ لینا چاہتا ہے اس کو کچھ دینا نہیں چاہتا ہے لیکن لوگوں کی حمد چاہیے لوگوں کا اس کے اندر سٹیک ہونا بہت ضروری ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ہمیں امید ہے کہ اسی طرح یہ پروجیکٹ اور وہ خواتین جن کو آپ نے اسکل دی ہے اور وہ آگے بڑھیں گی اور اپنا کام جاری رکھیں انشاءاللہ بہت شکر